سانڈے کا تیل ایک ایسی چیز جس کا نام شاید ہی کسی نوجوان نے نہ سنا ہو سانڈہ ایک تیز رفتار ریگستانی جانور ہے لیکن یہ تقریباً ہر شہر میں فٹپات اور سڑکوں پر بے سد نظر آتا ہے اس کی رفتار بہت زیادہ ہے طاقت بھی اس میں زیادہ ہے اس کا لاکھ توڑتے ہیں تو یہ کابو میں آتا ہے لاکھ نہیں توڑتے ہیں تو یہ نی کابو میں آ سکتا ہے ریگستان لاکھوں میں ہوتا ہے اور بڑی بڑی دور سے جنگلوں میں سے اس کو ہم خود پکڑ کے لاتے ہیں نہ اس کا فارم ہے نہ کوئی اس کو پکڑ سکتا ہے نہ پکڑ کے لا کے دیتا ہے ایسا سمجھا جاتا ہے کہ صرف نوجوان اور مردانہ قوت حاصل کرنے کے خواہش مند ہی اس تیل کے گاہک ہیں لیکن یہ بات مکمل طور پر درست نہیں اس تیل کو فروخت کرنے والوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس تیل کی مانگ پاکستان سے زیادہ عرب دنیا میں ہے عرب کیٹری میں اس کی اہمیت ہے عرب لوگ اس کو کھاتے بھی ہیں اور اس کا تیل بھی لوگ استعمال کرتے ہیں پاکستان میں اس کی اہمیت کم ہے وہ کیوں کم ہے اس کا لوگ مزاق اداتے ہیں اور یہ جنگلی جڑی بوٹی ہے قدرتی علائق کی طرف سے اللہ نے اس میں شفاہ ڈالی ہوئی اس جانور کو فروخت کرنے والوں کو حکام سے اتنے ہی گلے ہیں جتنا کہ حکام کو ان لوگوں سے اس کا لسس بھی نہیں بنا کے دیتے بغیر لسس بیٹھیں لسس بنوانے کے لیے جاتے ہیں تو کہتے اس کا لسس ایشو ہی نہیں ہے اور جنگلات محکمے والے ہمارے کو ضرمانے لگا دیتے اور ضرمانے ہم ادا کر دیتے یوں کہ ہم ایک مردانہ معاشرے میں رہ رہے ہیں لیکن یہاں پر مردانہ کمزوری سے نجات کے نسخے بھی بہ آسانی بھگ جاتے ہیں نیادو اور راول پنڈی سے میں ہوں کمرنی مرحى مرحی مرحی بو مرحی موسیقی